نپولیان ہن نے اپنی بک تھنک اینڈ گرو ریچ میں نالج کی تعریف کچھ یوں کی کہ دنیا کا ہر وہ شخص پڑھا لکھا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے اور کدر سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرال امور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جاروں ہمارے تعلیمی نظام پر اور کیسے ہم کسی بھی چیز میں انٹرس پیدا کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنی سٹیڈیز میں انٹرس پیدا کر سکتے ہیں یا کیسے ہم کسی بھی چیز کو سیکھ سکتے ہیں تو تعلیم یا نالج کی دو اقسام ہوتی ہیں پہلی ہے جنرل نالج جنرل نالج وہی ہے جو ہم اپنے سکول کالج یا یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں یہ نالج کوالٹی یا کوالٹی میں جتنا بھی زیادہ ہو یہ آج تک اصل زندگی میں کبھی بھی اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا دوسری ہے سپیشل نالج جی ہاں سپیشل نالج جس کے بارے میں آپ نے آج تک سنا نہیں ہے آج پہلی بار میں بھی آپ پہلی بار اس کے بارے میں سن رہے ہوگی اور اس کی ایک بہترین مثال تاریخ میں پڑی ہویا اور اسی مثال کی مدد سے میں آپ کو سپیشل نالج کے بارے میں سمجھاؤں گا ہنری فورڈ فورڈ موٹرز کا مالک اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن اس کے پاس سپیشل نالج تھا یہ سپیشل نالج کیسے آتا ہے تمہیں سب سے پہلے یہ پتہ ہو نا جی کہ تم بننا کیا چاہتے ہو تم کرنا کیا چاہتے ہو یا تم چاہتے کیا ہو وہ ایک مل میں کام کرتا تھا ایک مزدور تھا لیکن وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے یار میں موٹرز کا کام شروع کروں گا اور اسی میں بزنس کروں گا یہ ایک مزدور ہے اس وقت تو ایک مزدور تھا یہ ایک مزدور سوچ رہا ہے یہی سب سے پہلا سٹاپ ہے کہ تمہیں ڈیفائن کرنا ہے تمہیں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو تم چاہتے کیا ہو then second سٹاپ اس کے بارے میں سیکھنا اور جو تم نے جو بھی سیکھا ہے اس کو implement کرنا پھر اس کا result آئے گا تمہیں failure ملے گا پھر اس کو دوبارہ implement کرنا اپنی نکامی سے سیکھ کے implement کرنا پھر تمہیں پتہ آنا چاہیے کہ تم جو product بنا رہے ہو اسے اپنے client کو کیسے سیل کرنا ہے یہ سب چیزیں اس نے سیکھیں تھی یہ سب کچھ اس نے کیا تھا پھر اس کو کمیابی ملی اس نے کوئی degree نہیں لی اس نے اپنے special knowledge کو استعمال کیا ہے afford کامیاب ہو چکا تھا وہ ایک brand بن رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی degree نہیں تھی اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے جاہل کہتے تھے اور جو لوگ اسے جاہل کہتے تھے انہیں بھی آج کال کے کچھ پڑے لکھے افراد کی طرح اس چیز کا علم نہیں تھا کہ علم کی اصلی معنی کیا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا پتہ ہونا یا کسی بھی چیز کی awareness ہونا لیکن ان افراد کے نزدیک علم کی صرف ایک ہی definition ہے اور وہ ہے degree اگر تمہارے پاس degree ہے تو تم باع علم ہو اور اگر تمہارے پاس degree نہیں تو تم ignorant ہو تم جاہل ہو تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے ناظرین جنگ عظیم میں شکاگو کی ایک احبار شائع کرنے والی کمپنی نے اپنے ایک آرٹیکل میں ہینری فورڈ کو جاہل لکھا جس پر ہینری فورڈ نے ان پر مقدمہ کر دیا جب عدالتی کاروائی شروع ہوئی تو ہینری فورڈ کو کٹہرے میں بلائے گیا تاکہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گے انہیں ثابت کیا جا سکے ناظرین ہینری فورڈ سے بہت سے سوال کیے گے لیکن ہینری فورڈ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکا سوال کچھ یوں تھے کہ بینیٹک ڈانرڈ کون تھا یا برطانیہ نے جنگ عظیم میں کتنے سپاہی امریکہ بیجے یا برطانیہ کا کل رکبہ کتنا ہے جب ہینری فورڈ کسی بھی سوال کا صحیح طرح سے جواب نہ دے سکا تو وکیل جائج سے محاطب ہو کر بلا کہ مائی لارڈ میں نے ہینری فورڈ سے بہت سے سوال کیے لیکن وہ کسی بھی سوال کا صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکا پس یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بے شک مسٹر ہینری فورڈ گاڑیاں بنانے کے علم میں مہارت رکھتے ہیں لیکن دنیا کے بارے میں ان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے انہیں جاہل کہنا غلط نہ ہوگا جس پر ہینری فورڈ اس وکیل سے محاطب ہوا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر غصے سے بولا کہ اگر مجھے واقعہ ہی تمہارے ان احمقانہ سوالات کا جواب دینا ہو تو سنو میرے دفتر میں میرے ٹیبل پر الیکٹرک بٹنز کی اکتار لگی ہوئی ہے اور میری دائیں طرف رکھے گے ایک بٹن کو دبانے سے میرا ایک ملازم حاضر ہوتا ہے جو میرے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا حامی ہے اب مہربانی کر کے مجھے بس یہ بتا دو کہ میں کیوں اس جنرل نالج کے ساتھ اپنا سر کھپاتا رہوں جبکہ میرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ایک خاص ملازم ہے اور ہاں میں اس چیز کو بلکل نہیں سمجھتا کہ اگر تمہارا جنرل نالج کمزور ہے تو تم جاہل ہو تم جاہل اس وقت بنتے ہو جب تمہارے پاس ہر چیز کا نالج ہو لیکن تمہیں اس چیز کا پتہ نہ ہو کہ تم اسے استعمال کر سکتے ہو اور اگر تم لوگ اپنا نالج استعمال کر کے اپنے اس نالج کی وجہ سے مجھے جاہل ثابت کرنا چاہتے ہو تو تم سب سے بڑے جاہل ہو اس جواب کو سننے کے بعد کورٹ میں بیٹھا ہر شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ الفاظ ایک جاہل بول ہی نہیں سکتا اور انہی الفاظ کو سننے کے بعد جاج نے مقدمے کا فیصلہ ہینی فورڈ کے حق میں دے دیا اور اس احبار شائع کرنے والی کمپنی کو جرمانہ بھی ہوا نیپولیا نینل نے اپنی بک نالج کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص پڑھا لکھا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے اور کدھر سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک یہی چیز ہینی فورڈ نے کی تھی جب اس نے ایک مل میں کام کیا اور اس نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے وہ یہ گاڑیوں کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس نے اس چیز کے بارے میں سیکھا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا تو تم کچھ بھی کرنا چاہتے ہو پہلے اس کو سیکھو اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرو لیکن ہم اس کا اُلٹا کر رہے ہیں ہم پہلے سیکھ رہے ہیں ہم پہلے انجین نہیں کر رہے ہیں پہلے سب کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی کے آئیڈیو کو لے جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم اپنا آئیڈیا نہیں بنا سکتے ہم خود سے کچھ نیا کریٹ نہیں کر سکتے ہم ہمیشہ نوکری کے لیے جا رہے ہیں ہینری فورڈ ایسا اکیلہ شخص نہیں تھا جس نے یہ کیا بلکہ الیکٹیکل کی دنیا کا بانی تھومس ایڈیسن بھی کچھ پڑا لکھا نہیں تھا لیکن اس نے یہ سوچا اور 999 بار فیل ہوا پھر دنیا کو یہ بتا دیا کہ قانون اور ایکویشنز اس وقت نہیں بنتے جب تم ڈگرڈ لیتے ہو بلکہ جب تم کچھ ہواب دیکھتے ہو کچھ نیا ہواب دیکھتے ہو تو تم ایک پوری فیلڈ کی پوری ایک نئی فیلڈ کی بنیاد رکھتے ہو رائٹ برزرز نے انہیں کا ہواب دیکھا اور ہوایجاز بنا دیا مارکونی نے تارو کے ذریعہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنے کا ہواب دیکھا تھا اور ٹیلی فون بنا ڈالا دنیا کے کسی بھی برینڈ یا کسی بھی شعبی کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کی بنیاد ایک ہواب ہی ہوگا لیکن افسوس کہ ہماری یونیورسیز اور کالیجز میں ہمیں پڑھایا تو بہت جاتا ہے بتایا تو بہت جاتا ہے لیکن ہواب دیکھنا نہیں سکھایا جاتا